جمعیرات 3 اکتوبر سال 2019 ریڈیو زرنبش کی طرف سے ہمیرا بلوچ کا سلام قبول کیجئے اس وقت مشرقی بلوچستان میں صبح کے ساتھ بج رہے ہیں آپ کو یاد دلاتا چلیں کہ ہمارے روزانہ کے اردو نیوز بلیٹن کے علاوہ زرنبش پروڈکاسٹن کارپوریشن اور ریڈیو زرنبش کے تمام پیش کشیں آپ ہمارے فیس بک پیج یوٹیوب چینل اور ہمارے ویب سائٹ www.zrugbisch.com پر بھی سن سکتے ہیں اور اب سنتے ہیں خبر تفصیل سے سارن بلوچ کی زبانی بلوچستان کے علاقے بارکان رکھنی میں بکٹی قبائل کے زیلی شاخ نوکانی مزار خان کی عورتوں نے بچوں سمیت پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سابق وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کی ایمہ پر ہمارے رشتدار کو قتل کیا گیا اور چار سالہ بچے کو اغوا کر کے لاپتہ کیا گیا ہے علاقہ ذرائع کے مطابق مذکو رواقیہ چار روز قبل بارکان کے علاقے سرٹیٹرک میں پیش آیا مقتول کے لواہکین کا کہنا ہے کہ سابق وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی کی قارندہ شاہ مراد نوکانی نے ظلفکار عرف بچل کو دھوکی سے بلا کر قتل کیا اور اس کے چار سالہ بیٹی کو اغوا کر لیا لواہکین کے کہنا ہے کہ ظلفکار کے قتل کے بعد دیگر خواتین و مردوں کے جان کو بھی خطرہ ہے لواہکین کے کہنا ہے کہ سرکار کے نام پر سابق صبی وزیر داخلہ نے غریبوں کا جینا حرام کر دیا ہے اور عالی حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ ظلفکار کے قاتل کو گرفتار کر کے اس کے بیٹے کو بازیاب کرایا جائے بی ایم پی کے رہنما ملک محمود یار شاوانی کو کلی کے معلوم میں نامعلوم مسلح افراد نے نشانہ بنایا اور فرار ہو گئی ملک محمود شاوانی کو زخمی حالت میں سیویل ہسپتال منتقل کر دیا گیا شال میں تین روز قبل نیشنل پارٹی کلی کمرانی کے یونٹ سیکریٹری ادنان ولدی یوسف کمرانی کو بھی نامعلوم افراد نے قتل کیا تھا جبکہ قریبی دنوں میں بی ایم پی کے رہنما امان اللہ زہری کو بھی قاتلان حملے میں ہلاک کیا جا چکا ہے بلوچستان میں پاکستانی پارلیمان پرست بلوچ جماعیتوں کے ممبران کو یکی بات دیگری نامعلوم افراد کی طرف سے نشانہ بنائے جانے سے کئی سوالات جنم لے رہی ہیں کہ شال میں سخت سیکیورٹی کے باوجود اس طرح لوگوں کو حدف بنا کر قتل کرنے کے واردات میں کون سے اناثر ملوث ہو سکتے ہیں ماضی میں بھی بی ایم پی کے رہنماوں اور متارک کارکنان کو نشانہ بنا کر قتل کیا جاتا رہا ہے بی ایم پی کے کارکنان کے قتل کے معرکات میں قبائل اختلافات اور بی ایم پی کے قائد اختر مینگل کی خاندانی دشمنیاں بھی شامل رہی ہے جس میں مینگل مخالف قبائلی افراد طاقت کی رساکشی میں بی ایم پی اور اختر مینگل کے حامیوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے لیکن بلوچ قومی تحریک میں تیزی اور بلوچستان میں پاکستانی لشکرکشی کے بعد بی ایم پی کارکنہ پر بلوچ تحریک کی ہمدردی کی وجہ سے بھی شدید ریاستی دباؤ رہا ہے جسے مینگل مخالف قوتوں نے اپنے حق میں استعمال کرتے ہوئے اختر مینگل کے حامیوں کے خلاف بدترین تشدد کیا اختر مینگل کے خود ساختہ جلاوطنی کے دوران حکومتی حمایت ڈیت اسکار نے جہلوانگ کی ریجن بالخصوص خوزدار شہر نال توتک ورڈ اور گردنوا کے علاقوں میں بلوچ قوم دوست سیاسی جماعتوں بی این ایم بی آر پی اور بی ایس و آزاد کی کارکنہ کے علاوہ بی ایم پی کے بھی کارکنہ کو چنچن کر نشانہ بنایا اس ظلم و بربریت کی نمائیہ مثال توتک میں ملنے والی اجتماعی قبر ہے جن میں درجن افراد کو بی ایک وقت قتل کر کے گھاڑا گیا بلوچ ریپبلکن آرمی کے ترجمہ بی بگر بلوچ نے میڈیا کو جاری کردہ ایک بیان میں ٹوبا پروم پنجگور میں فرنٹیئر کور کے کیمپ کے سامنے ہونے والے دھماکے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ نصب شدہ بارود اس رنگ کا ٹارگیٹ فرنٹیئر کور کا کافلہ تھا لیکن پروم سے تعلق رکھنے والی ایک مقامی شخص آمیر ایوب جو کاروبار کے نام پر فوج کا سہولتکار ہے کیمپ جاتے ہوئے اس سرنگ کا نشانہ بنے دھماکے میں آمیر ایوب زخمی ہوا جبکہ اس کا گاڑی مکمل تباہ ہوا بی بکر بلوچ نے مزید کہا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی مذکور افراد کو آگاہ کیا تھا کہ فوج کی سہولتکاری سے گریز کرے کیونکہ قابض فوج مقامی باشندوں کے سہارے اپنے قبضے کو دوام دینا چاہتا ہے ہم ایک بار پھر مذکور افراد کو تنبیہ کرتے ہیں کہ وہ فوج کی سہولتکاری سے گریز کرے کسی بلوچ کا جان و مال ہماری لئے انتہائی عزیز ہے لیکن پاکستانی فورسز و خفیہ اداروں کے لئے سہولتکاری کرنے والوں کو بخشا نہیں جائے گا بلوچ لیبریشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے نامعلوم مقام سے میڈیا میں جاری کردہ اپنے بیان میں گزشتہ روز کہان میں پاکستانی فورسز پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیل اے کے سرمچاروں نے کہان اور سیاگری کے درمیان کوٹڑی کے مقام پر پاکستانی فوج کے چیک پوسٹ کو چھوٹے اور بڑے ہتھیاروں سے نشانہ بنایا ترجمان نے کہا کہ حملے میں فورسز کے دو اہلکار حلاق جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں کوئٹر پریس کلپ کے سامنے وائز فار بلوچ مسنگ پرسنز کے احتجاج کو 3733 دن مکمل ہو گئے سیول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے افراد نے کیمپ کا دورہ کر کے لوائکین سے اظہاری اقجیتی کی اس موقع پر وی بی ایم پی کے رہنما ماما قدیر بلوچ نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی خفیہ ادارے کے ایک خاص منصوبے اور حکمت عملی کے تحت بلوچ پر امن جدوجہد کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ریاستی قوم پرستوں ڈیت اسکوٹ پارلیمانی گماشتوں کو سامنے لائے گیا تاکہ لوائکین کے جدوجہد کے عالمی مقبولیت اور داخلی پروان چڑھنے کو روکا جا سکے جس کے تحت بلوچ فرزندوں کی اغواہ اور نسل کشی میں تیزی کے ساتھ سیاسی کارکنوں کے گرد گیرہ تنگ کر دیا گیا انہوں نے کہا کہ ڈیت اسکوٹ گروپوں نے سرکاری وفاداری نبانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی بلوچ لاپتہ فرزندوں کو شہید کر کے اجتماعی قبروں میں پھینک دیا گیا اپنی وفا کو انسانیت سے اونچہ کر کے بلوچ نسل کشی میں فرزندوں کے اغواہ گھروں پر بمباری میں ایک پل بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا جا رہا ہے سیاسی ورکروں طالب الموسمے تمام ماس ارگنائزیشن کے اخلاف ان کی پلاننگ کے تحت ہی تعمیل کی بجاوری کر کے تمام سیاسی جماعیتوں کی ورکروں کو چن چن کر لاپتہ کر کے شہید کیا جا رہا ہے سلسلہ صرف یہاں تک محدود نہیں بلکہ ان کے رشتداروں تمام شعور رکھنے والے مقاطب فکر کی لوگوں کو نشانہ پر رکھا گیا ہے اور اس سے جڑے افراد کو خاص ٹارگٹ کیا گیا بلوچ سٹوڈنٹ سیکشن کمیٹی کے مرکزی ترجمان نے اپنے جاری کردہ بیان میں بلوچستان یونیسٹی آف انفرمیشن ٹیکنالوجی کی انتظامیہ پر شدید تنقید کرتے ہوئے انہیں فیس مافیا قرار دیا ہے ترجمان کے مطابق سال 2019 کے ابتداہیے میں فیسوں میں زبردست اضافہ کیا گیا جس کی وجہ سے طالب علموں نے احتجاج بھی کیا لیکن انتظامیہ ٹس سے مس نہ ہوئی بلوچستان کے مطابق زلہ دکی کے علاقے کلی ملک سلیمان میں کام کے دوران کرنٹ لکنے کے سبب ایک شخص جام بھاک ہو گیا لیویز کے مطابق لاش ڈی ایچ کیوں اسپتال منتقل کی گئی جہاں ضروری کاروائی کے بعد میت کو ورسا کے حوالے کر دیا گیا زلہ ہر نائی کے علاقے شہرک میں دو موٹر سائیکلوں کے درمیان تصادم کے نتیجے میں ایک شخص جام بھاک اور ایک زخمی ہو گیا لاش اور زخمی کو ہر نائی اسپتال منتقل کیا گیا جہاں زخمی کو طبیعہ امداد دی گئی جعفر آباد کی علاقے پرانی چنگی کے قریب نامالو ملزمان نے گھر کے اندر گھس کر اہل خانہ پر تیزہ پھینک دیا تیزہ آپ سے جلس کر سلمان علی اس کی اہلیہ دو بھائی عاشق علی اور نادر علی زخمی ہو گئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا اسی طرح صدر تھانا کی حدود میں گوٹ عبدالصمت سیال نزد جعفر آباد میں معمولی تقرار پر فائرنگ سے ایک بھائی جبل خان ولد آچر جویا جام بحق ہو گیا جبکہ دوسرا بھائی عبدالجبار ولد آچر جویا فائرنگ سے زخمی ہو گیا زخمی کو سوالہ اسپتال عوستہ محمد میں طبیعہ امداد فرام کی گئی جبکہ مزید تحقیقات پولیس کر رہی ہے ادھر زل چاغی کے علاقے میں آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے ایک گھر میں آگ لگ گئی جس کے باعث گھر میں سامان پیسے وغیرہ جلس کر راک ہو گئے تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی جانب سے افغان امن عمل کو معطل کرنے کے اعلان کے بعد پہلی مرتبہ افغان طالبان کے ایک وفت نے گزشتہ دن یعنی دو اکتوبر کو پاکستان کا دورہ کیا برطانوی خبر رسائے داری رائٹرز کے مطابق اس حوالے سے طالبان کی ترجمان سحیل شاہین نے سماجی روابط کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک ٹویٹ میں لکھا کہ طالبان وفت کی قیادت گروپ کے بانیوں میں سے ایک ملہ عبدالغنی برادر کریں گے اور دار الحکومت میں پاکستانی حکام کے ساتھ اہم امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا تاہم اب تک حکومتی سطح پر اس حوالے سے کوئی سرکاری بیان جاری کر کے ان کی آمد کی تصدیق نہیں کی گئی طالبان حکام نے حالیہ دنوں میں روس چین اور ایران کا بھی دورہ کیا تھا جبکہ امریکی نمائندہ خصوصی ظلم خلیل ذات افغان مفاہمتی عمل کی بحالی کی سلسلے میں پاکستان کی سویل اور اسکری قیادت کے ساتھ باتچیت کیلئے پہلے ہی اسلام آباد میں موجود ہیں اس حوالے سے امریکہ میں موجود سے فارسی ذرائع کے کہنا تھا کہ پاکستان طالبان رہنما ملا برادر کو قطر کے دار الحکومت دوہا سے اسلام آباد لانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ ممکنہ طور پر ظلم خلیل ذات سے ملاقات کروائی جا سکے ادھر ایک طالبان عددار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر رائٹرز کو بتایا کہ یہ وفت پاکستان کی قیادت کو امریکہ کے ساتھ ختم ہونے والے مذاکرات کی وجوہات کے بارے میں آگا کرے گا اس کا مقصد امریکی اور دیگر غیر ملکی فوجیوں کے انخلاق کے بدلے میں طالبان سے سیکیورٹی زمانت لینا تھا طالبان عددار کا کہنا تھا کہ طالبان کا نیو یارک میں امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم سے ملاقات سے قبل وزیراعظم عمران خان کے حالیہ بیانت پر عمل کرنے کا منصوبہ ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ امریکی صدر کو دوبارہ مذاکرات میں شامل ہونے پر رضا مند کرنے کی کوشش کریں گی واضح رہے کہ اگر طالبان اور امریکہ کی درمیان یہ معاہدہ ہو جاتا تو ممکنہ طور پر امریکہ افغانستان سے اپنے فوجیوں کو بتدریج واپس بلانے کا لائے عمل طے کرتا جبکہ طالبان کی جانب سے یہ زمانت شامل ہوتی کہ افغانستان مستقبل میں کسی دوسری عسکریت پسند گروہوں کے لیے پناہ گاہ نہیں ہوگا برطانیہ کی ہائی کورٹ آف جسٹس نے پاکستان اور بھارت کی دعوان کو مسترد کرتے ہوئے ہیدر آباد فنڈ کیس کا فیصلہ نظام آف ہیدر آباد کی ورسہ کے حق میں دے دیا ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق پاکستان کو ہیدر آباد فنڈ کیس پر برطانیہ کی ہائی کورٹ آف جسٹس کے فیصلے مل گیا ہے جو جون دو ہزار انیس میں دو ہفتے زیر سمات رہا تھا پاکستان اور بھارت حکومت کے دعوان کا حوالہ دیتے ہوئے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ فیصلے میں دونوں مرکزی فرقین کے طویل عرصے سے موجود دعوان کو مسترد کر دیا گیا ہے اور نظام آف ہیدر آباد کے ورسہ کے دعوان کو برقرار رکھا ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان تفصیلی فیصلے کے تمام پہلووں کا جائزہ لے رہا ہے اور قانونی مشاورت سے مزید اقدامات کریں گے واضح رہے کہ ستمبر انیس سو اٹالیس میں اس وقت کے نظام حکومت کے وزیر خزانہ نواب مائین نواز جنگ نے دس لاکھ سات ہزار نو سو چالیس پاؤنڈ اور نو شیلنگ کی رقم خاموشی کے ساتھ لندن میں اس وقت کے پاکستانی ہائی کمیشنر حبیب ابراہیم رحمت اللہ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع کرا دی تھی جو تاحل موجود ہے بہارت نے جب حیدر آباد کو اپنے ساتھ زم کر لیا تو اس کے بعد مذکور رقم پر تنازع کھڑا ہوا اور معاملے کو عدالت میں لے جایا گیا جو حیدر آباد فنڈ کیس کے نام سے مشہور ہو گیا نظام آف حیدر کے ساتھ ساتھ بہارتی حکومت نے بھی حق ملکیت کا دعویٰ کیا تھا جبکہ پاکستان نے بہارتی موقف کو مسترد کرتے ہوئے عدالت میں قانونی جنگ آگے بڑھائی تھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اخلاف مواخذے کی کاروائی کے لیے جاری تفتیش کو تختہ الٹسنے کی کوشش کرا دیا ہے امریکی ایوان نمائندگان میں صدر ٹرمپ کے یوکرینی صدر سے ڈیموکریٹ امیدوار کی خلاف کاروائی کے لیے مبینہ طور پر مدد مانگنے کے حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہے ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹک پارٹی کو اکثریت حاصل ہے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ان تحقیقات کے لیے ملکی وزارت خارجہ کے پانچ سفارتکاروں کی تلبی پر شدید اعتراض کرتے ہوئے ڈیموکریٹک پارٹی پر صدر ٹرمپ کو دھمکانے اور انہیں حراسہ کرنے کا الزام آئیت کیا ہے اس کے برعکس ڈیموکریٹک پارٹی نے پومپیو کے ان بیانات کو تحقیقات میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کا نام دیا ہے بہارت کی زیر انتظام جمع کشمیر میں نئی دیلی حکومت کی تقریباً دو ماہ قبل کیے گئے اقدامات کے بعد چین کی سرحت پر واقعہ لداخ میں بھی کشیدگی کی خبری گردش کر رہی ہے تاہم ریڈیوز رموش کو موصلہ خبر میں اس کشیدگی کی نویت واضح نہ تھی آج کی خبریں آپ نے سنی نیوز ایڈیٹر تھے اڈے بلوچ اور میڈیا ایڈیٹر زہیر بلوچ تھے آج کے نشریات کا یہ پر اختتام ہوتا ہے اجازت چاہتی ہوں اپنا خیال دیکھیں موسیقی